زیتون کا تیل شدید مالیاتی بہران کے شکار لبنان میں عام افراد کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے ڈالر کی خدر اور افراد زرم اضافی نے غریب افراد کو اس روایتی مخام خوراق سے دور کر دیا ہے تریالیس سالہ امات ورسی بھی شمالی لبنانی شہر ترابل سے تعلق رکھنے والے اور زیتون کی تیل کی پیداوار اور تجارت سے بھی ہونے والی آمدنی سے زندگی بسر کرتے ہیں وہ پانچ ڈالر فی لیٹر کے حساب سے یہ تیل ہول سل میں فروغ کرتے ہیں ان کے بطابق یہ زیتون کی تیل کی ایک مناسب خیمت ہوتی ہے دکانوں پر تاہم ان دنوں یہ تیل دس ڈالر فی لیٹر بلکہ زیادہ خیمت پر فروغ ہوتا ہے ڈی ڈی ویو سے باتشیت میں ان کا کہنا تھا کہ لوگ ان دنوں زیتون کا تیل مجھ سے خریدتے ہیں اور پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ان دنوں لوگ سستہ زیتون کا تیل خریدنا چاہتے ہیں لبنان میں زیتون کی تیل کی پیداوار اور استعمال کی ایک لمبی روایت ہے یہ صرف روایتی لبنانی کھانوں مثلا تبولہ فیتوش مجادرہ ہمراری کا ایک لازم جز نہیں بلکہ زیتون کی طرف اس ملک کی صخافت کا ایک اہم کرتار بھی ہے پھر مزید یہ کہ لبنان جس کا زیادہ تر انحصار درامدات پر ہے زیتون ان چند اشیاں میں سے ایک ہوتا ہے جو یہ ملک برامت کرتا ہے لبنان میں موجودہ افتصاری بہران نے ڈالر کی مقابلے میں مخامی کرنسی کی خدر میں شدید کمی کی ہے اسی تناظر میں اس ملک میں لاکھوں پراد غربت کی لکیر کے نیچے چلے کہیں یہاں تک کہ تاجروں کی کوشش ہے کہ وہ کارباری مخامی کرنسی کے بجائے ڈالر میں کرے تاہم ایسے پراد جو مخامی کرنسی بھی کاربار پر مجبور ہے شدید مشکلات کا سامنا ہے ورسیبی کے مطابق وہ درجن و سارپین کو زیتون کا تیل فروغ کرنے کے بعد مہانہ بنیادوں پر صرف پانسو ڈالر کے برابر ہی آمدنی میں کامیاب ہو پاتے ہیں اس ملک میں دوسری جانب روز مرا کے اخراجات بھی ہے جب مسلسل بڑھتے ہیں جبکہ ورسیبی جس زیتون تیل فروش خود بھی باس اخطہ زیتون کا تیل استعمال کرنے کے بجائے سستے کوکنگ آئل پر تکیا کرنے پر مجبور ہے وہ کہتے ہیں جو میں کماتا ہوں وہ سارا تیل میں خچ ہو جاتا ہے تازہ اعداد و سمار کے مطابق ملک میں خوراک کے لئے فراتزر کی شرعہ مارچ میں تین سو پچاس سے زیادہ دیکھی گئی ہے فیوری میں لبنانی پاؤنڈ کی خدر میں نوے فیصد کمی کے باوجود بھی مارچ کی مہینے میں لبنان میں مہنگائی کی شرعہ میں دو سو چونسٹھ فیصد اضافہ ہو گیا اس وقت ڈالر کے مخابلے میں لبنانی پاؤنڈ کا سرکاری ریٹ پندرہ ہزار ہے جو کچھ عرصے خبر وقت پندرہ سو تھا